اعوذ باللہین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل حان ان جی اے سکول انڈ کاریج ٹیویشنگ کوچنگ اکیڈمی سسٹم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم اسلامیات لیکچرر شیپ کی تیاری کیے لئے بہترین نوٹس جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے سیکھیں گے اسے یقینی طور پر یہ سو فیصد کمیابی ملنا جو ہے وہ یقینی ہے کچھ بہترین نوٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید آگے جانے سے پہلے آپ نے ان جی اے سکول انڈ کاریج ٹیویشنگ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کے ہر لیول پر تمام سرجیکٹ سے متعلق تیاری میں آپ کو اس چینل سے مدد مل سکے اس کے علاوہ اس پہ کمنٹ بھی کرنا ہے لائک بھی دینے ہیں اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے طرح دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا دوسرے جو ساتھی ہیں جو سٹوڈنٹ سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو آئے شروع کرتے ہیں عقیدہ نمبر ایک عقیدہ کا لاغوی معانی دو طرح کے معانی ہوتے ہیں ایک لاغوی معانی ہوتا ہے ایک استحلائی تو لاغوی معانی کا مطلب یہ ہے کہ جو لغت میں معانی دیا گیا اس کو کہتے ہیں لاغوی معانی اور ایک استحلائی معانی استحلائی معانی کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کے ماہرین جو ہیں وہ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں تو عقیدہ کا لاغوی معانی جو ہے وہ کیا ہے وہ گیرہ لگائی ہوئی چیز جس کو گیرہ لگا ہوا ہو نمبر دو اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے تو اسلام کے بنیادی عقائد یا ارکان اسلام کی تعداد جو ہے وہ پانچ ہے کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ پانچ چیز جو ہیں اسلام کی بنیاد ہیں نمبر تین شرکہ لغوی معنی حصہ دار یعنی کسی کو شریک کرنا کسی کو حصہ دار بنانا کسی کو شریک پہرانا تو یہ کیا ہے یہ شرک کا مطلب ہے نمبر چار مشہور اسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے تو مشہور اسمانی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ چار ہیں جن کے نام قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور مقدس نمبر پانچ قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے تو قرآن میں جس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے وہ ہے شرک تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے توہید اور شرک کی مشہور کتنی کتنی اقسام ہیں تو توہید اور شرک کی مشہور اقسام جو ہیں وہ تین تین ہیں نمبر ساتھ وہ کونسا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل سالح کی بنیاد فرام کرتا ہے تو عقید آخرت عقید آخرت جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل سالح کی بنیاد فرام کرتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا بہترین عجر جو ہے اس کو پاس سکے مل سکیں نمبر آٹھ انسانی عظمت کا زامن کونسا عقیدہ ہے تو انسانی عظمت کا زامن جو ہے وہ عقید ہے توہید ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے وہ صرف ایک اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرے اور اسی پر ایمان و یقین رکھے نمبر نو قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے تو قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے نمبر دس حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ کونسا کام ہے روح قبض کرنا حضرت عزرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کی مخلوقات کی زروحوں کی کیا کرتے ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں نمبر گیارہ اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کونسا کام ہے اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پنکنے کامے کی قیامت کی دین وہ کیا کریں گے سور پھوکے گے دو بار ایک بار جب دنیا جنہ دنیا کے نظام خاتم ہوگا اس وقت اور ایک بار وہ اس وقت جب ان کو دوبارہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے نمبر تیرہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس آسمان کتاب کی حفاظت کی ذمہ نمبر بارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ کون سا کام ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ وحیہ کا کام تھا چونکہ اب نبوت کا دروازہ بن چکا ہے حضور پاک صل اللہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو اس وجہ سے وہ ذمہ دارے سے جو ہیں وہ فی الحال سبق دوش ہیں اور وہ یہ ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہیں لیکن وحیل آنے کا کام جو تھا جو ذمہ داری جو تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ تھی نمبر تیرہ اللہ تعالیٰ نے کس آسمان کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جس کا مفہم یہ ہے کہ ہم ہی نے اس کتاب کو اس ذکر کو قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے کیا ہیں اس کے نگے بان ہیں قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام مذکور ہیں تو کیا قرآن کریم میں قرآن مجید فرقائم میں چبیس انبیاء کرام علیہ السلام کے نام جو ہیں وہ مذکور ہیں قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتیں کا نام کیا ہیں یا کون ہیں تو قبر میں سوال انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتوں کو منکر نواناکیر کہتے ہیں نمبر سورہ سورت و توحید کہا جاتا ہے کس سورت کو تو سورت الاحلاز کو کیونکہ اس میں وحدان یا شرک صحفہ کی اللہ تعالیٰ کی بینیاز یا اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سورت و توحید کہا جاتا ہے سورت و اخلاص کو نمبر سترہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبین کہا گیا ہے سورت و احضاب میں اس کا ذکر جا گیا ہے اور سورت احضاب میں رسول اللہ خاتم النبین سلم کو خاتم النبین کے لئے کب سے یاد فرمایا گیا ہے انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نکتہ کیا ہے تو انبیاء کناہ کرام جس نکتے کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبغوظ فرمایا تھا وہ کیا ہے وہ توحید وہ ایک ہی بات کی دعوت دیتے تھے کہ کیا کرلیں اللہ کو ایک مان لیں اس کے ساتھ شریک بنانا چھوڑ دیں اور یہ ہی کیا تھا ان کی دعوت کا مرکز تھا عقیدہ کی مثال کس چیز کی معنی ہے بیچ کی طرح کہ جب اس کو ایک دعبار آپ بولیں تو اس پر کیا ہوتے ہیں اس سے وقتاً وقتاً بن جاتا ہے نمبر بیس حدیثِ قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلہ کون سا ہے تو حدیثِ قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلہ اللہ الہ الا اللہ ہوں ہے نمبر اکیس عرب زبان میں خاتم کا لعوی معنی ہے مہر لگانا تو جس طرح خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب کیا ہے خاتم النبین کا مطلب ہے کہ مہر لگا دی گئی ہے اور نمبر بائیس بن اسرائیل کی طرف آخرے رسول آئے بن اسرائیل کی طرف آخرے رسول جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبغوظ کیا گیا تو یہ کچھ نوٹس انس کا سا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً شیئر کرتا رہوں گا یہ نوٹس اور ان کا مطالعہ جو ہے نا وہ آپ کو انتہائی فائدہ دے گا تو اس وجہ سے یہ سکول اور کارلیج ڈیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اپنے بہترین مفات کیلئے دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹس کریں شائر کرنا اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کے طرح دوسرے جو سٹوڈنٹ ہیں جو طلبہ ہیں جو تیار کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہیے ان کو ہمار کرنے میں یا اپنے مزامین پر ان کو بر حاصل نہیں ہو رہا تو وہ ان سے بہت کچھ سکی فیلحال آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے انشال اکال نے